اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سجاد دشین یوٹیوب چینل آج مجھے میرا ایک کزن ہے تو اس کا اقزام ہے اس نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے اس کو بتانے سے بہتر میں نے سمجھا کہ ویڈیو بنا لوں ایسے آپ لوگوں کے سوال بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو یہ اس کے لیے تو چلیں سٹیم بلکل بھی ویسٹ نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں اچھا لگتا ہوگا کیا نہیں لگتا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہے سوال ٹھیک ہے یہ سوال آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے جیسے ساری سوالوں میں بتایا نا جو ریفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پہلے کرین بتاتا ہے گرو ٹی ایم الیون فیفٹی ٹھیک ہے لوڈ چارڈ ڈائن ڈائیوگرام کرین اس نے بتا دی ہے یہاں سے ہمارا سوال شروع ہوتا ٹھیک ہے what is the high boom angle at minimum radius ٹھیک ہے یہاں پہ وہ سوال ہم کو ہم سے پوچھ رہا ہے اور لاسٹ میں وہ اپنی condition بتا رہا ہے ٹھیک ہے کسی سوال میں condition نہیں ہوتی کسی میں ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے سوال کو غور سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سوال ہے اور یہ condition ہے add the minimum radius اس نے ہمیں minimum radius سے high boom angle پوچھے اب high boom angle کا اکثر دوستوں کو problem آتا ہے ان کو سما ہی نہیں آتی ہے high boom angle کا high boom angle آپ نے جب بھی نکالنا ہے آپ نے range diagram سے لگانا ہے load chart سے نہیں نکالنا ٹھیک ہے سمجھا کہ یہ range diagram ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ وہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اس کو high boom angle کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے نکالنا ہے ٹھیک ہے ایک angle انہوں نے دیا ہویا ہے already ٹھیک ہے 55 ایک angle 55 انہوں نے already دیا ہویا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پوچھا بھی high boom angle ہے لیکن ابھی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے اس angle سے ٹھیک ہے سوال آپ نے پڑھ لیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے یہ سوال حل کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو crane کی boom length کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ وہ boom length کا پتہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی crane کی boom length پتہ کریں کہ boom length کیتنی ہے ہمیں یہاں پر باقی چیزیں تو دی ہوئی ہیں لیکن boom length کا نہیں بتا ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم نے نہیں جانا کیونکہ نہ وہ پوچھ رہا ہے نہ ان کی بات کر رہا ہے وہ پوچھ کچھ رہا ہے ہم نے وہی چیز پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر boom length کا نہیں بتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم boom length نکالیں گے اور boom length کا نکالنے کا فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ نے boom length نکالنی ہے تو maximum radius سے نکالنی ہے minimum سے نہیں نکالنی maximum radius سے آپ نے boom length نکالنی ہے boom length نکالنے کے لئے آپ کو دو چیزوں کی required ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہے already radius ہے ٹھیک ہے boom length بھی نہیں ہے tip height بھی نہیں ہے تو اب یہ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس نے اس کے بدلے میں ایک چیز ہمیں کیا دی دی ہے angle دے دی ہے کتنا 55 اب 55 ہمارے پاس جب angle آگیا ہے تو ہمارے پاس دو چیزیں آگئی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے دو چیزیں آگئی ہیں تو باقی دو ہم معلوم کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آگیا رہا ہے ڈیاغرام پہ اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اس کا جو 1150 اینس کا بہت باریک ہے اس پہ تھوڑا آپ کو زوم کر کے میں دکھاتا ہوں یہ ہے angle 55 ٹھیک ہے نظر آگیا یہ line آرہی ہے angle کی آرہی ٹھیک ہے 55 ہے angle کی ہم نکالنی کی ہے boom length نکالنی ہے ٹھیک ہے سجاول تم بھی غور سے دیکھنا ہے یہ ویڈیو ہاں ٹھیک ہے یہ ویڈیو آرہی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ تو angle ہے اس نے دیا ہوا ہے کتنا 55 ٹھیک ہے دوسری کیا چیز دی ہوئی ہے radius 10 میٹر ایک آٹھ میٹر دیا ہے ایک ٹھیک ہم نے boom length ہمیشہ maximum radius نکالنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا radius ٹھیک ہے یہ 10 radius آگیا اب یہ 10 کی line جا رہی ہے یہ جا رہی ہے آپ کو سمجھ یہاں سے نہیں آئے کی ویڈیو سے لیکن آپ نے ادھر جب کرنا ہے تو آپ نے کوئی فٹا بغیرہ چیز لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میچ کر رہی ہے یہ یہ دیکھ اوپر سے line آ رہی ہے اور نیچے سے آ رہی ہے 10 کی یہ ہے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ آ رہا ہے 55 angle ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جا رہی ہے روز یہ آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے وہ دیکھیں اوپر سے ٹھیک ہے خراس کہا رہی ہے کتنے پہ یہ بوم لیندھ ہے ماری 20.7 بوم لیندھ ہے بلکل اس کو اوپر خراس کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ والی ٹوئنٹی پائنٹ سیون ہماری بوم لیندھ ہے اب ہمارے پاس بوم لیندھ آ گئی ہے ٹھیک ہے بیس یاریہ ساتھ جب بوم لیندھ نکل عائی ہے نکل آئی ہے ہمارے پاس ریڈیس ہے اور ٹپ ہائٹ بھی نکل سکتی ہے وہاں سے لیکن ہمیں ٹپ ہائٹ کی ضرور نہیں ہے تو ہمارے پاس بوم لینڈھ ہے اور بوم لینڈھ ہے ریڈیس ہے اور انگل ہے ہم سے بوم لینڈھ نکالی ہے بیس چاریت ساتھ ٹھیک ہے اب ہم پوچھ رہے ہیں what is the high boom angle at the minimum ریڈیس ٹھیک ہے اب اس کے سوال ہم دیکھیں گے جب ہم نے بوم لینڈھ نکال لی ہے ٹھیک ہے پہلے بوم لینڈھ نکال لی ہے اب maximum پوچھا ہوتا تو ہم ادھر سے بتا دیتے لیکن اس نے پوچھا کیا ہے minimum سے minimum کیا ہے minimum یہ آٹھ ہے ٹھیک ہے پھر ہم اسی ڈائیگرام پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب بوم لینڈھ ہم نے وہی رکھنی ہے بوم لینڈھ چینج نہیں کرنی آپ نے یہ نہ سمجھے کبھی دوبارہ بوم لینڈھ نکالیں گے بوم لینڈھ آپ کی نکال آئی ایک بار کتنی بیس چاریت ساتھ اب بیس چاریت ساتھ پہ ہم ن مکالتے تو دس میٹر ریڈیس بھی لیکن وہ پوچھا ہے انگل ہائی بوم محمد کون سا پوچھ رہا ہے آٹھ میٹر میں پھوچ رہا ہے وہ نو ہے اس کی بجی آٹھ ہے ٹھیک ہے آٹھ کے اوپر لے کے جاہے یہ آٹھ ریگیا شراک پر ٹھیک ہے یہ بیسٹی قرآت ہے یہ ٹھیکل ہے یہ کون پر ٹھیک ہے یہ آٹھ والی نیچے آٹھ ریڈیس کے لائن آ رہی ہے اوپر کتنا process چاہتی ہے یہ انگل ہے کتنا سکسٹی ہے سکسٹی کو یہ کراس کر رہا ہے بیس یہ بیس کیا ہے یہ تھوڑا سکسٹی سے اوپر کراس رہا ہے یہ تقریباً باندھ رہا ہے سکسٹی وان پوائنٹ فائیو سمجھو تھوڑا سوپر ادھر جائے گا تو سکسٹی فائیو ہو جائے گا لیکن یہاں پر کراس کر رہا ہے یہ ہے ہمارا ہائی بوم انگل یہ والا سمجھ آگئی آپ لوگ کو آنسر میں جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سکسٹی وان پوائنٹ فائیو سکسٹی سے سوڑا اوپر ہے تو سکسٹی وان پوائنٹ فائیو آ رہا ہے یہ آپ کا انسر ہے سی اس کا انسر ہے سمجھ آگئی ہائی بوم انگل یہ انسر ہے یہ اس قسم کی جو سوال ہوتے ہیں تھوڑا کنفیوزنگ والے ہوتے ہیں کہ جیسے انسر ابھی سکسٹی وان پوائنٹ فائیو میں آ رہا ہے اور یہ ریڈیز دو دیو ہیں پوچھ منیمم پر آئے تو سمجھ نہیں آتی ہے انگل بھی دیا ہوا ہے کنفیوز کرنے کے لیے لیکن آپ نے پروسیجر کو فالو کرنا ہے پہلے آپ نے بوم لیندھ نکالنی ہے ٹھیک ہے جب آپ بوم لیندھ نکال لیں گے کیونکہ بوم لیندھ سب سے امپورٹر چیز ہوتی ہے کرین کے آپ کو بوم لیندھ کی نہیں پتا آپ کام کیسے کرنا ہے آپ نے بوم پہلے نکالنا ہو تو اس کے بعد ہم نے سارا پلان اسی پر بنتا ہے ٹھیک ہے کتنا بوم ہے کتنا ریڈیس سارا ہے صاحب سے جو سوال پوچھا تو ہم بوم لیندھ نکال لی تو دو ریڈیس دی ہوئے تھے اور اس نے سوال منیمم کو پوچھا ہم نے میکسیمم پر بوم لیندھ نکال لی ہے اور پھر بوم لیندھ جو نکال لی تھی بیس والی اسی پہ ہم نے آٹھ میٹر ریڈیس پہ دیکھا تو ہمارا کیا آ گیا ہائی بوم انگل سکسٹی ون پوائنٹ فائی یہ اس کا آنسر ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو بھی سمجھ آگئی ہوگی اور سجاول تمہیں بھی اوکے ٹیک کیار خدا حافظ